ملکم چیرو تالاپ کے پیچھے موجودہ خطب شاہی مسجد کا ہوا سروے ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے عہدداروں نے انیس اکٹوبر چاہر شمبے کو مسجد کی زمین پر کی ہے مارکنگ اور مسجد کی دیوار تعمیر کرنے کے لیے وقبوڈ نے پانچ لاکھ روپے رخم کو کیا ہے منظور آرڈیو چندرکلہ نے بھی بانڈری وال کو تعمیر کرنے کے لیے دیا ہے گرین سگنل جی ہاں آج سے تین دن پہلے اتوار کے دن سل اکٹوبر کو سینکڑوں کی تعداد میں کچھ اور پسند ناصر مسجد خطب شاہی کی گیٹ کو توڑ کر مسجد کی بانڈری میں داخل ہوئے اور پھر وہاں بکرے وغیرہ کاٹ کر پوجا کرنے کے بعد مندر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے زمین پر ایک سٹرکچر کو بھی رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے اس وقت ٹینشن پیدا ہو گیا تھا اور پھر مسئلہ جن کا توہی رکھ دیا گیا تھا مگر اب ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے اہدداروں نے مسجد کی زمین کا مکمل طور پر سروے کیا اور کہا کہ جس مقام پر مندر کا اسٹرکچر رکھا گیا ہے وہ مسجد کی 34 گنٹا زمین میں نہیں ہے شاید وہ حکومت کی زمین ہو سکتی ہے مگر اس بات کا تو خلاصہ نہیں کیا گیا لیکن مسجد کی زمین کے معاملے کو تو کلینچٹ دے دی گئی ہے جس کے بعد یہ بات بھی بلکل یا طور پر صاف ہو چکی ہے کہ اب اس مسجد کی زمین کے لیے فیوچر میں کسی بھی خسم کا کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گا نہیں تو ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے مسجد خطبشاہی کی اس خیمتی زمین پر بری نظر ڈال رہے تھے بانڈری وال کی تعمیر کے لیے وقبورڈ نے تو پانچ لاک روپے کی رقم کو منظور کر دیا ہے مگر مسجد میں مزید بہت سارے کام باخی ہے اس لیے اللہ پاک کے گھروں یعنی مساجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے والے صاحب خیر حضرات آگے آئیں اور خود اسپارٹ پر جا کر جس سے جو ہو سکتا ہے وہ تعمیر کروا دے تو شاید اللہ پاک اس اچھے عمل سے خوش ہو جائیں گے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چندہ وغیرہ کی اپیل کرتا ہے تو انہیں روپے دینے کے بجائے خود وہاں جا کر ٹھہر کر اس کام کو انجام دے کیوں کہ ان دنوں چندے کا دھندہ عروج پر چل رہا ہے اور اللہ اور رسول کے نام پر ہی حرام کی دولت کمائی جا رہی ہے اس سروے میں اے آئی امائم سے وابستہ کاروان کے ملے کوسر مہیددین کے علاوہ وقبوٹ کے چیرمن مسیح اللہ خان و دیگر آفیسرز بھی موجود تھے اس معاملے میں اور ایک خاص بات یہ رہی کہ پولیس رائے درگم نے مسجد کی گیٹ توڑ کر بانڈری وال میں داخل ہونے والے شر پسند اناثر کے خلاف میں ٹریس پاس کا کیس بک کیا ہے وہ بھی اننون پرسنس کے خلاف میں حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں شر پسند اناثر کی صاف طریقے سے شناخت ہو رہی ہے اور پھر رائے درگم پولیس شیشن کے انسپیکٹر ترپتی بھی خود اسپارٹ پر موجود تھے مگر پھر بھی اننون پرسنس کہا جا رہا ہے تو چلیے اس موقع پر پیشے کاروان کے ملے کوسر مہیددین کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج باروزے چار شنوہ صبح نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک جائیڈ سروی کیا گیا جس کے اندر آڈیو راجیندینگر ایمارو گنڈی پیٹ اور وقبوٹ کے سرویر وقبوٹ کے انسپیکٹرز اعلیٰ حدیتار مل کر اس کا سروی کرے جو موجود خطوب شائی سروی نمبر بی اسی اور اس کی ایکسٹرین چونتیس گھنٹے جو بتائی گئی تھی ریکارڈ کے سب سے آج وہ سروی نمبر بی اسی پر چونتیس گھنٹے کا مارکنگ کیا گا اور اس کی حد بندی کی گئی میں سب سے پہلے صدر محترم جناب ناخیب ملت بائرشتر صدرین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہیں جیسے اطلاع ملتے ہی کلیکٹر لگا ریڈی کو اور سبح کے سہبر آباد کمیشنر کو فون پر اطلاع دی جس کے بعد یہاں پر پولیس دیپارڈمنٹ آ کر جو شر پسند جو لوگ تھے ان کو یہاں سے ریکار دیا گیا اس کے بعد دوسرے دن یہاں پر ڈی سی پی آفیس پر میٹنگ کی گئی تھی اور میٹنگ کے اندر دو دن کا ٹائم لیا تھے اس میٹنگ کے اندر ورگ بورڈ کے چیئرمنٹ صاحب ورگ بورڈ کے ممبر جاوی صاحب اور دیگر حضرت دار میں خود بھی تھا اور دو دن کا ٹائم لیا تھے مگر دو دن سے پہلے آج جائنڈ سروے کر کر اور مارکنگ کی گئے بانڈری کی ہماری جو زمین تھی ہماری چونتیز گنٹے اس کی بانڈری فیس کی گئی میں تمام کا مسلحوں کا اور خاص طور سے اس منجد کے صدر جناب عمال علیہ خان صاحب کا ان کی تمام کمیٹی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام مسلحوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں